اسلام علیکم ویورز کیسے مزاج امید اگر آپ خیریت سے ہوں اللہ حکر فضلو کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں تو یہ نیک تمناوں کے ساتھ آپ نے ویلا کو شروع کرتے ہیں بقاعدہ طور پر میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتی یوٹیوب کے دنیا میں نے کہا کیوں نہیں میں کامیاب ہو سکتا لوگ کیوں میں ایسا مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ میں قابلیت میں نے کہا قابلیت کرنے سے آتی ہے ایسے دنیا باتیں کرنے سے آئیں گی میں محنت کروں گا کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا کہتے ہیں کہ اس کا کام کا حصول ہوتا ہے میں نے کہا میں حصولوں سے کام کروں گا آپ مجھے یہ کیوں باتیں کہتے ہیں میری حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہیں میں نے کہا کہ محنت میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جاؤں گا تو آپ کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوگے تم کامیاب نہیں ہو سکتے کامیاب نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اتنا ٹرافک بن گیا تو تمہاری اس میں جگہ بن ہی نہیں سکتی لڑانا ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا اور ان کو بھی دکھاؤں گا جو مجھے باتیں کرتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ میں انشاءاللہ کامیاب یوٹیوب پر بنوں گا اگر مجھے ایک سے دوسرا چینل بنانا پڑے دوسرے سے تیسرا بنانا پڑے تیسرے سے چوتھا بنانا پڑے حتیٰ کہ مجھے جتنے بھی چینل بنانے پڑے گے بنا لیں بنا لوں گا لیکن میں انشاءاللہ یقینا میں کہتا ہوں اللہ پر پروسطہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں ایک دن ضرور کامیاب ہوں گا تو یار ہمارا بھی وقت آئے گا ہمارے لئے بھی اللہ نے جگہ رکھی ہوئی ہے یہ نہیں کہ اللہ نے جگہ نہیں رکھی ہوئی ہمارے لئے اللہ ہر چیز کا ایک گیپ ہوتا ہے جیسے دماغ میں چیز دینے کے لئے دماغ کو چیز دینے کے لئے چیزوں کو کیوں یہ بھولنے والا کونسیپٹ اللہ نے کیوں رکھا ہوا دماغ میں اس لیے رکھا ہے کہ جب بندہ بھولے گا اسے نہیں اس کے دماغ میں ایک سپیس آ جائے گی تو نئی چیز کو داخل ہونے کا موقع ہے اس ایسے ہی اللہ تعالی نے ہر کام کے اندر ایک سپیس رکھی ہوئی ہے اس میں سے دوسرے بندوں کو موقع ملتا ہے ایسے دیکھیں کتنے عرصے سے لوگ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں ایسے ہی خضر عمر جیسے لوگ جو ہیں اور وہ دوسرا لکی بھائی جیسے پہلے تو لوگ تو محنت کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے تو جو لگے رہتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن کامیاب ہی مل جاتی ہے ویورز کچھ بات یہ ہے کہ بات کچھ ایسی ہے کہ میرے کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہ ہی یوٹیوب چھوڑ دیں آپ یوٹیوب پہ کام کرنا آپ کے بس کے بات نہیں میں نے کہا یار یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یوٹیوب پہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ چپکے سے دوسرے دوستوں کے ذریعے مجھے پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھئی آپ یوٹیوب پہ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ وہ ڈریکٹ مجھے نہیں کہتے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لینے چاہتے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ آمنے سامنے روگ روگ ہو کے بات کریں کیونکہ وہ ایک عزت اور احترام کے دارے ہوتے ہیں انسان ان چیزوں کا عدب کا خیال رکھتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان بھائی سے کہہ دیں بھائی یاسنگ سے کہہ دیں کہ یہ اپنے یوٹیوب چینل چھوڑ دیں ان کے بس کا کام نہیں ہے لوگ جو چیزیں پسند کرتے ہیں یہ ان کی ڈیماند کے پین مطابق چیزیں نہیں ہیں تو پلیز ویورز میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے مطلق مجھے یوٹیوب چینل چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں ایک تو آپ کا کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے ویلوگرز کا آپ اتنے ویلوگرز میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے یہ کافی مشکل کام ہے آپ کو ابھی تک مکمل چیزوں کا بھی نہیں بتا تو میں نے کہا میرا یہی پیغام تھا ان کے لیے کہ بھائی میں انشاءاللہ تھوڑا وقت لگے گا تو ایک نہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا تو ویورز یہ دیکھیں آپ کو جتنی میں نے بات بتائیے آپ خود ہی اس پر بتائیں مجھے کہ مجھے یوٹیوب چینل چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں اور دوسرا یہ کہ ایک چیز اور بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس کام میں آپ میری ہیلپ کریں میرا مجھے سپورٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ میرا چینل پرموٹ ہو سکے گا اگر آپ مجھے میری ویڈیو کو واش نہیں کریں گے یا دیکھیں گے نہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے یا لائک نہیں کریں گے تو گائز میں آگے نہیں بڑھ سکتا آپ یہ میری بہترین سپورٹ ہیں ایک سب سے بہترین سپورٹ تو میرے اللہ کی ہے اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس میں بھی اسباب کی ضرورت پڑتی ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو پلیز یار اس میں نہ میرا سعاد دیجئے تاکہ میں بھی ایک کام یا بھی یوٹیوبر بن سکوں بہترین بہترین موسیقی موسیقی